موسیقی اس نے کافی زیادہ بکروں میں سے گہرے بھورے رنگ کا جو بکرہ وہ پسند کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور صحتمن تھا اور حسن کو جو زیادہ بکرہ پسند آیا تھا وہ بھورے رنگ کا تھا اور حسن اپنے بکرے کا نام گلدو رکھتا ہے حسن کو حسن اور رامنا مل کر اپنے بکرے کو چارہ ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے بکرے کے پاس بیٹھتے ہیں پھر رات کے کھانے کا وقت تو جاتا ہے حسن اور رامنا دسترخان پر آتے ہیں تو ان کو ان کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکرہ خریدنے کی تفیق اطاف فرمائی ہے یہ بکرہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے یہ بات سن کر حسن رونی سے شکل بنا کر پوچھتے ہیں کہ ابباجان ہم اپنا بکرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیوں قربان کریں گے تو ابباجان انہیں واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زباہ کر رہے ہیں یہ خواب انہوں نے مسلسل تین بار دیکھا تو سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربان نہیں چاہتا ہے انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابباجان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکے جیسے انہوں نے چھوڑی اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی تو آبازہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی جگہ اس منڈے کو قربان کر دو تو حسن کے والد نے بتاتے ہیں کہ اسی یاد میں ہم اسی سنت کی یاد میں دل سلحج کو پوری دنیا میں قربانی کا فریضہ دا کرتے ہیں اور ہم یہ جو جانورہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے ایتو لزہ کے دن نمازیت سے فارق ہو کر بکرے کی قربانی گئی حسن تھوڑا اداس تھا مگر اللہ تعالیٰ کی حکمان نے اس کے خوشی بھی اس سے بڑھ کر تھی امی جان نے گوشت کے حصے کی ہے ابباجان نے اور حسن رشتداروں غریب اور مسکنہ میں وہ گوشت پڑھنے کے لئے گئے عام نامی جان کا ہاتھ بٹھنے کے لئے ببرچے خانے میں چلی گئے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ایک مسلمان کے لئے سب سے زیادہ اہم فریض ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے وقت پورے خلاس اور خوشی سے دینی چاہئے اور کبھی بھی ہمیں دکھی محسوس نہیں گرنا چاہئے اب ہم سے وقت کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے مہندی، تنومند، توفیق، مینڈا، یدلزہ، انتظار، قربانی، مویشی، اتمنان، مسکینوں